آخر کیا اتحاس ہے کشمیر کا؟ یہ شکت کشمیر کہاں سے آیا؟ کیا کشمیری پنڈتوں کے نرسنہار یا ایکسوڈس جیسا کوئی اپیسوڈ اتحاس میں پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ اگر ہاں تو کب ہوا تھا؟ اور اس کا کشمیر میں اسلام کے آنے سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ سب باتیں آج میں اپنے اپیسوڈ میں بتانے والا ہوں میں کشمیر کے مہان ہندو راجہوں کی بات کروں گا جنہوں نے سورگ جیسی سندر رازدھانی بھی بنائی تھی رازدھانی کا دام شاید جانتے نہیں ہوں گیا مگر وہ آج بھی کشمیر گاٹی میں ہے کشمیر میں اسلام شروع تو صوفی رنگ سے ہوا تھا مگر جلد ہی کٹر طاقتوں نے اس پر قبضہ جاما لیا یہ کہانی بھی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس لئے میری آپ سے ونتی ہے کہ اس اپیسوڈ کو پورا سنیے گا اور ہاں یہ سبی باتیں جو میں سنانے والا ہوں وکی پیڈیا پر ہے آپ کو سنیپ شوٹس بھی دکھاتا رہوں گا آپ خود پڑھ سکتے ہیں میرا نام ہے اکشہ کپور سب سے پہلے تو یہ شکت کشمیر کہاں سے آیا یہ شکت سنسکرط سے آتا ہے سنسکرط میں کشمیر کا ارث ہے ایک سروور یا جھیل جو کی اب سوک چکی ہو نیلمت پران میں لکھا ہے کہ کشمیر گھاٹی پہلے ایک بڑا سروور یا جھیل تھی جسے ستی سرس کہا جاتا تھا جیولوجیکل اپلیفمنٹ کی وجہ سے یہ جھیل سوک گئی اور سارا پانی بارہ ملہ درہ سے نکل گیا بارہ ملہ شبد بھی وراہ مل سے بنا ہے اور اس سوکھی ہوئی جھیل کو بلایا گیا کاشمیر جیولوجس نے جب جیولوجیکل ٹائم سکیل پر اس ایڑیا کا ادھیان کیا تو انہوں نے بھی اس جیولوجیکل ایونٹ کی پشتی کی ہے کچھ دوسرے شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ کشمیر کا نام گرو کشپ سے نکلتا ہے گرو کشپ اسی اسطحان پر رہتے تھے اور اس اسطحان کا نام ان کے نام پر کشپ میر یعنی کشپ جھیل سے کشمیر بن گیا کشمیر کے پراشین اتحاس پر لکھی سب سے ڈیٹیل گرنٹ کا نام ہے راسترنگینی راسترنگینی کا ارث ہوتا ہے راجاؤ کی ندی یہ گرنٹ ایک کشمیری اتحاس کا کلہانہ دوارہ سنسکت میں لکھا گیا تھا اس گرنٹ میں کلہانہ 2448 بیچی سے لے کر وارہ سو ایڈی تک کے سارے کشمیر کے راجاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں مطلب کی پورے 3648 سالوں کا ورنڈن کرتے ہیں یہ گرنٹ آٹھ کتابوں میں مل کے بنا ہے کلہانہ کی پہلی کتاب شروع ہوتی ہے کشمیر کے راجہ گونندہ پرثم سے جو کی جراسند کے ایک رشتے دار تھے جی ہاں وہی مہابارت والے مغد سمراد جراسند جنہیں بھیم نے ملیود میں ہرائے تھا ان کے بارے میں میں نے اپنے اس اپیسوڈ میں بتایا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں ان کے پتر دامودرہ پرثم کا ودھ کرشت کے ساتھیوں نے مہابارت کے سمیے کیا تھا اور اس لیے ان کی دھرم بطنی کو شری کرشت نے راجے کی رانی بنایا تھا ان کے بعد ان کے پتر گونندہ دویتی راجہ بنتے ہیں اور پھر ان کی پیڑیاں راج کرتی چلی جاتی ہیں اسی کتاب میں آگے وڈنن ہے سمراد اشوک کا اور کشن راجے کے سمراد کنشک کا اب یہ سمراد اشوک کیا وہی مورے شاسک مغد کے راجہ اشوک ہے یا نہیں یہ پونتہ روپ سے نہیں کہا جا سکتا مگر یہ پکہ ہے کہ ان سمراد اشوک نے کشمیر میں ایک رازدھانی کا نرمان کیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا شری نگرہ اور یہ آج کے شری نگر سے کچھ ہی دوری پر ہے اس کے بعد کلہانہ نے اپنی باقی ساتھ اور کتابوں میں کرونالوجیکلی وڈنن کیا ہے کشمیر کے راجاؤ کا جنہیں کی آپ خود پڑھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا پر ان سب راجاؤ کی اپنی اپنی کہانی ہے لیکن ان سبی راجاؤں میں کلہانہ جس راجہ کو سب سے مہان مانتے ہیں یا میں یہ کہوں کہ جس راجہ کی انہوں نے سب سے زیادہ پرشنسہ کی تھی وہ تھے کرکوٹا راجونس کے راجہ للت آدیتیا مکتپیڈ کشمیر کے اس مہان راجہ کو بھلے ہی ہم نے اپنی کتابوں میں سائیڈ لائن کر دیا ہو مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ راجہ للت آدیتیا مکتپیڈ ہی تھے جنہوں نے سندھ پر آکرمنٹ کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے عرب کیلیفیٹ کو پوری طرح ہرائے تھا انہوں نے کیلیفیٹ دوارہ گورنر جنیت کے ساتھ بھیجی گئی ایک وشال سینہ کو پوری طرح شکست دی تھی اور کچھ کیلیفیٹ کے ایریا پر قبضہ بھی کر لیا تھا یہ ہار اتنی بری تھی کہ اس کے کئی سالوں تک کوئی بھی عربی بھارت میں نہیں آیا جبکہ اس سمیں عربی کیلیفیٹ وش میں طاقتور مانی جاتی تھی للت آدیت نے اتر میں افغانستان میں ترکی شاہ راجہ کو ہرائے تھا اور اپنے راججے میں جوڑ لیا تھا انہوں نے کننوچ کے راجہ یشو ورمن کو بھی ہرائے تھا افغانستان سے لے کر مگت تک اور آگے گنگا ڈیلٹا تک ان کا راججے تھا لیکن راجہ للت آدیت مکتپیڑ کے مہان سمرات ہونے کی بعد سندھ آکرمنٹ پر لکھی کتاب چچنامہ میں بھی ہے چچنامہ میں لکھا ہے کہ راجہ داہر ایک پتر لکھتے ہیں کاسم کو جس میں وہ کشمیر کے راجہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کا راجہ جس کی شاہی دہلیج پر ہند کے انعے شاسکوں نے اپنا سر رکھا ہے جو پورے ہند کو یہاں تک کی مکران اور توران کے دیشوں پر بھی راج کرتا ہے جن کی جنزیرے کئی مہان راجاؤں اور شاہوں نے سوہ اچھا سے اپنے پیروں میں باندھ رکھی ہے اور جن کے خلاف کوئی بھی انسان کھڑے ہونے کی ہماکت نہیں کر سکتا اتنا کچھ لکھا تھا انہوں نے کشمیر کے اس راجہ کے لیے ان کے سمیں ہی کہتے ہیں کہ اس پراکرتک سور کشمیر کا سورننم کال تھا لیلت عدیت مکتاپیر نے نہ صرف یوج جیتے تھے بلکہ بھوے مندر اور بودھ مٹھو کا نرمان بھی کیا تھا ان میں سب سے پرسید ہے مارتنڈ سورے مندر یہ ایک بہت ہی بھوے مندر ہے جس کے عوشیش آج بھی کشمیر کی انانتناک جلے میں دیکھے جا سکتے ہیں اس مندر کو آپ نے حیدر فلم کے بسمیل گانے کے اس درشنے میں دیکھا ہوگا اس کا اٹھانہ سو ساٹھ کے وقت کا چطر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب میں آپ کو ریسٹورڈ الیلسٹریشن بھی دکھاتا ہوں اس مندر کا جرہاں سوچ یہ کہ کتنا بھوے مندر ہوگا یہ انہوں نے گاندربال جلے کے نارڈنگ میں ایک شیو مندر وانگنات کا بھی بھوے نرمان کیا تھا کہتے ہیں وانگنات میں پہلے ہی ایک مٹ تھا جو کی اشوک کے پتر جلوکہ نے بنایا تھا لیلت آجیتے نے جنگ میں جانے سے پہلے اس مندر سے ایک کروڑ روپے لیے تھے اور جنگ میں جیت کر لوٹنے پر گیارہ کروڑ روپے دے کر بھوے مندر کا اسی استان پر نرمان کیا تھا اس کے اشیش بھی آپ آج دیکھ سکتے ہیں کشمیر گھاٹی میں انہوں نے ایک بڑا مٹ یا میں کہوں بودھ ویہارہ بنایا تھا بارہ ملہ کے نزدیک ہشکپورا میں ہشکپورا کو آج اشکر بلائے جاتا ہے ان کے علاوہ بھی کئی بھوے مندر اور مٹھوں کا نرمان کیا گیا تھا جس کی لسٹ آپ ویکی پیڈیا پر دیکھ سکتے ہیں لنک نیچے دسکرپشن میں ڈال رہا ہوں یہ سب پبلک ریکارڈز پہ ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی شہروں کا بھی نرمان کیا جس میں سب سے پرسد اور بھوے نرمان تھا ان کی رازدھانی کا جس کا نام تھا پریہاسپور پریہاسپور کا عرض ہوتا ہے خوشی کا شہر کہتے ہیں کہ یہ اندر کی رازدھانی سے بھی سندر بناتا اس کا مکھے مندر مارتند سورے مندر سے بھی بڑھا تھا اور اس میں لگی وشنو کی مورتی پر چوراسی ہجار تولہ سونا چڑھاتا ایک کانسے کی بنی بھگوان بودھ کی پرتیمہ بھی بنائی گئی تھی جرازدھانی میں اس شہر کے اوشیشوں کو آپ آج بھی بارہ ملہ جلے کے پتن تحصیل میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کئی شہود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ کالہانہ کی سمپونڈ باتوں کا صحیح نہیں مانا جا سکتا مگر یہ سبھی مندر شہر اور مٹ ساکشی ہیں اس مہان راجہ یا اس مہان کل کے جو کی کشمیر میں ہزاروں جہال تک تھا اس کل کے علاوہ وکی پیڈیا پر دو اور لوگوں کے بارے میں لکھا ہے پہلے بات کرتے ہیں آدھی شنکرہ کی جو کی آٹھوی شتابدی میں کشمیر میں آئے اور انہوں نے شرط پیٹ کے مندر میں ایک فیلوسوفیکل ڈیبیٹ میں سبھی ویدوانوں کو ہرا کر مندر کے دکشن کے دوار کو لے دے شرط پیٹ ایک بہاں شکتی پیٹ ہے جو کی آجات کشمیر میں نیلم گھاٹی میں ستت ہے یہ گھاٹی مزفرہ باد سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے اس شکتی پیٹ کے اوشیش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں آدھی شنکرہ شری نگر میں پہاڑی پر ستت شم مندر پہ بھی گئے تھے جس کے بعد سے اس مندر کا نام شنکرہ چارے مندر ہو گیا جسے آپ آج بھی شری نگر میں گھومنے جا سکتے ہیں دوسرا میں جن کی بات کرنا ہوں ان کا نام ہے ابینو گپت ان کا جرم بھی کشمیر میں ہوا تھا اور انہیں وشک کے مہان ودوانوں میں گنا جاتا ہے انہوں نے کئی شاندار کتابیں لکھی جن کے بارے میں آپ نیچے دیئے گئے اس ویکی ویڈیا لنک پر پڑھ سکتے ہیں اب اس اپیسوڈ کے انتھ میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اتنا بھوے اتحاس والے کشمیر میں اسلام کب آیا اور آخر کشمیر کا کتنا اتحاس اسلام کے انترگت ہے اتحاس بتاتا ہے کہ تیرہ سو بیس ایڈی میں لوہارہ راجونش کے آخری شاسک سوہہ دیو کے سمیں ایک مونگول چیف زلزو نے کشمیر پہ آکرمنٹ کیا سوہہ دیو لوگوں میں اپنی کڑی نیتیوں کے کارن زیادہ پرسد نہیں تھا اور اس لئے اپنی سینہ میں زیادہ ساہس نہیں بنا پایا اور یہ یدھ ہار گیا زلزو کشمیر کو تباہ کرنا شروع کرتا ہے اور سوہہ دیو بچ کر کشتوار بھاگ جاتا ہے اس سمیں کشمیر کے پردھان منتری رام چندر کے یہاں ایک رینچانہ نامک لڑکا کام کرتا تھا اس پورے کیوس کا اور لڑائی کا فائدہ اٹھا کر رینچانہ رام چندر کو مروا کے راجگتی ہڑپ لیتا ہے لوگوں کے سامنے اپنا عدکار ثابت کرنے کے لیے وہ رام چندر کی پتری کوٹا رانی سے شادی کر لیتا ہے اور رام چندر کے پتر کو سینہ پتی بنا دیتا ہے رینچانہ اس سمیں ایک سوفی سنت بلبل شاہ کے پراباو میں آ کر سوفی اسلام اپناتا ہے اپنا نام بھی رینچانہ سے سلطان سردار الدین شاہ رکھتا ہے اسی بیچ وہ ایک شاہ میر کو اپنا خاص منتری بھی بنا لیتا ہے لیکن رینچانہ ماتر تین سال میں ہی مر جاتا ہے اور مرتے سمیں اپنی پتری اور پتر شاہ میر کے حوالے کر جاتا ہے کوٹا رانی ایک بہت ہی سمجھدار آنی تھی اور وہ شاہ میر کے ارادو اور گندی سوچ کو اچھے سے سمجھتی تھی شاہ میر تکھ پانا چاہتا تھا اور کوٹا رانی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے رینچانہ کو مروایا بھی ہو کوٹا رانی سوہل دیو کے بھائی اڈیانہ دیو سے شادی کر راجگتی سمالتی ہے اڈیانہ دیو زیادہ طاقتور راجہ نہیں تھا اس لئے اصلی راج جبار کوٹا رانی ہی دیکھتی تھی کوٹا رانی نے شری نگر کو باڑ سے بچانے کے لیے شری نگر کے چاروں طرف ایک کنال کا نرمان بھی کیا تھا جسے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کنال کا نام ہے کٹے کول مگر اس سہاسی کوٹا رانی کے مردیوں کے بعد شاہ میر گدی ہڑپ لیتا ہے اور کشمیر کا پہلا اسلامی راجہ بنتا ہے اس کے بعد بل بل شاہ شاہ حمدم نندرشی جیسے سند پورے کشمیر میں صوفی دھرم فیلانا شروع کرتے ہیں یہاں تک بھی کشمیر میں سبھی دھرموں کے لیے ٹولرنس تھی مگر اس کے بعد آتا ہے ایک بڑا کٹر ودلاب جب سکندر شاہ یعنی کی شاہ میر کا پوتا کشمیر کی گردی پر آتا ہے سال تھا تیرہ سو نبی یعنی کی کوٹا رانی کے مرنے کے پچاس سال بعد سکندر کشمیر کو سبھی کافیروں سے ساپ کر دینا چاہتا تھا اسے مورتی توڑنے والا کہا گیا اس نے سبھی مندروں اور بودھمٹھوں کو توڑنا شروع کرا اور تب تک نہیں رکا جب تک گھروں کے اندر کے مندر بھی ٹوٹنا گئے مارتند، ویجیشوارا، چکردھارا، سرویشواری، وراہا، پریہاسپور، ترہ پٹا، ترپویشوارا یہ سبھی مندر سکندر نے توڑے تھے سکندر نے ززیا بھی لگایا تھا اور فورس کنورشن شروع کر دیئے تھے کشمیریوں کے جو بھی کشمیری کنورٹ ہونے سے منع کرتے تھے انہیں مار دیا جاتا تھا یہ سب باتیں آپ ویکی پیڈیا پر پڑھ سکتے ہیں پبلک ریکارڈز میں ہیں سکندر شاہ نے زامہ مسجد بنائی تھے شینگر میں پندرہ سو پچیاسی میں اکبر کشمیر پر قبضہ کرتا ہے اور مغل کال شروع ہوتا ہے کشمیر میں کشمیر کے سارے پرمک باغ اور مسجد اسی سمیں کے بنائے گئے ہیں پھر سترہ سو اکیابن میں افغانی دررانی پریوار کشمیر پر قبضہ کرتا ہے دررانیوں کو ہراتے ہیں سکھ سامراجہ کے مہاراجہ دنجیت سنگھ اٹھارہ سو انیس میں حری سنگھ نلوہ کے ساتھ حری سنگھ نلوہ گزرا والا میں پیدا ہوا پنزاب کا ایک قابل سپوت تھا جنہیں باغمار بھی بلائے جاتا تھا اگر آپ نے مہیندر کپور دوارا گایا گانا میرے دیش کی دھرتی سنا ہے تو اس میں ایک پنگتی آتی ہے رنگ ہرا ہے حری سنگھ نلوے سے رنگ لال ہے لال بہادر سے حری سنگھ نلوہ اپنے جیون کال میں خالصہ سینہ کے لیے کئی یود جیتا ہے اور پھر سکھ سامراجہ کو اپنی سب سے بڑی سیماؤں تک لے کے جاتا ہے خائی ورپاس تک انہیں کچھ سمیر کے لیے کشمیر کا گورنر بھی بنایا جاتا ہے سکھ راجہ کشمیر میں ایسے کچھ نیام لگاتے ہیں جنہیں انٹی پاپیلر کہا جاتا ہے جیسے کی یہ مسجد کی ازان بند کر دیتے ہیں کاؤ سلوٹر پر پرتیبند لگاتے ہیں جامہ مسجد بند کر دیتے ہیں بعد میں گلاب سنگھ جمبو کے راجہ بنتے ہیں اور رزوری کشتوار سورو ویلی کارگل لدھاک بلتستان کو جیت کر اپنے راجہ میں جوڑ لیتے ہیں گلاب سنگھ کی انگریجوں کے ساتھ ایک کریٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد کی کہانی تو آپ ساتھ جانتے ہیں تو یہ تھا اتحاس کشمیر کا جس میں 3648 سالوں تک راج ترنگینی میں ورنیت ایک سہنشیل ہندو راج بنج تھا اور کےول 480 سال 1314 سے لے کے 1820 تک مسلم یا اسلامی راج جیتا میں آج تک سوستا تھا کہ جب بھی کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے تو اسے چشم شاہی باغ، حضرت بل شالیمار باغ، مغل باغ، نشانت باغ جامہ مسجد گھومنے کے لیے ہی ملتے ہیں تو آخر کتنے سال سے مغل شاسن تھا کہ یہاں کی ادھک تر ٹوریس پوٹ مسلم ایرا کے ہی ہیں لیکن آج شاید میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا جباب مل گیا ہو اور مجھے امید ہے کہ اس اپیسوڈ کو سننے کے بعد آپ کو بھی کشمیر میں کچھ نئی جگہوں کے بارے میں پتا چلا ہوگا اسی بات کے ساتھ میں آج کا اپیسوڈ ختم کرتا ہوں مجھے دھہرے سے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اتحاس کی ایسی ہی چھپی کہانیاں آپ میری چینل پر سن سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک میں اکشے کپور آپ سے ویڈا لیتا ہوں ہاں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا دھنیواد موسیقی